اللہ رہا 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 السلام علیکم چلیں لیٹس کانٹینیو ڈی ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں جو میری لاسٹ ویڈیو تھی میں نے اس کو ٹائٹل دیا تھا نمبر فائیو جو ہے knowledge that describes reality is only to be accessed through کتاب مبین تخلیق کی حقیقت کے بارے میں علم صرف کتاب مبین کے ذریعے سے ہی پڑھا جا سکتا ہے تو اس کے اندر ویڈیو میں دو باتیں ہیں جو کہ میں ان پہ بات کرنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑی statement ہے جو knowledge اور حقیقت کو تخلیق تخلیق یہ ہے کہ جو بھی ایک خالق ہے اس نے سب کچھ create کیا ہوا ہے اور وہ creation ہے جس کو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنی ہے لیکن اس کے اندر میں انسان موجود ہوں ابھی اور دوسرے انسان بھی ہیں اور ہم اس دنیا کے اوپر ہیں اور پھر ہم اس کائنات کے اندر ہیں اور ہم جو ہے وہ رہنے کے لیے ہیں یہی بات ہو چکی ہے پہلے تب یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو علم ہے اپنا اپنی ذات کا اور اپنے دوسرے انسانوں کا ہمارے آپسی تعلقات کا پھر اس دنیا کا جو دنیا کے اوپر creation ہے اس کے ساتھ جو دنیا سے باہر creation ہے اس کے ساتھ کیا interaction یا اس کو سمجھنا کیسے ہے ان کی حقیقت کو سمجھنا کیسے ہے تو میں نے کہا کہ یہ ممکن ہے only through کتاب مبین میرے لیے کہنا آسان ہے ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں پتہ ہے کتاب مبین جو وہ قرآن پاک ہے ٹھیک ہے تو ہمارے لیے یہ ماننا اور اس پہ مان لینا بڑھا آسان ہے we can easily کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جو reality ہے اس کو صرف ہم لوگ ہی نہیں سمجھنا چاہ رہے جو ساری دنیا کے انسان ہیں اور جس میں پھر وہ بھی مختلف طریقوں سے ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اور مذہب ہوتے ہیں اور ہر مذہب میں کتابیں ہوتی ہیں صحیحے ہوتے ہیں پھر کچھ لوگ مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ سائنس پڑھتے ہیں وہ خدا کو ہی نہیں مانتے لیکن وہ سائنس کے طرح یہ سارے کام کرنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں کچھ جو ہیں وہ صرف فلسفے میں رہتے ہیں وہ فلسفے کے طرح اس کو ہر چیز کی گتھیاں سلجانا چاہتے ہیں لیکن پرپس ایک ہے کہ ہم اس سب کو سمجھ سکیں اور ہم ان کی انٹینشنز کو بھی ڈاؤٹ نہیں کرتے کسی کی بھی کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اچھا ہو سب کے ساتھ اچھا ہو ابھی بھی اچھا ہو دنیا میں اچھا ہو یہ مین پوائنٹس ہوتے ہیں سائنس بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ ہے کہ جب میں کہوں جب ہم یہ مسلمان کہیں یا ہم کہیں کہ صرف کتاب مبین اس کے ثروع آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر کوئی اور وہ انسان جو مسلمان نہیں ہیں وہ اور پریکٹس کرتے ہیں ان کی اپنی کتابیں ہیں تو وہ دیفنیٹلی یہ کہیں گے کہ بھئی جس نے بھی یہ کتاب مبین لکھی یا بھیجی ہے جو خدا ہے جو مسلمانوں کا خدا ہے وہ بڑا انجسٹ ہے چونکہ وہ کہتا ہے کہ میں بناتا تو سب کو ہوں ٹھیک ہے ہمیں اس نے کسی اور مذہب میں بنایا ہمیں کسی اور بک کو دیا اور اب وہ کہتا ہے کہ جی صرف کتاب مبین جو قرآن کے اندر تمہیں ریالیٹی جو اصل سمجھائے گی تو یہ ایک بڑا ویلیڈ کوئسٹن ہے ٹھیک ہے اس سوال کا جواب ہمیں دینا چاہیے تو اس کے جواب سے پہلے میں یہ رکھوں گا کہ میرے ذہن میں یہ سوال بھی تو آ سکتا ہے میں مسلمان ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کتاب ہے جو دوسری کتابیں ہیں ان کے اندر جو ریالیٹی کی حقیقت بتائے گی ہے میبھی ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ صحیح ہو تو یہ سوال میرے بھی اندر آ سکتا ہے تو پھر مجھے یہ سوال پوچھنا چاہیے تو اس کیس میں جب آپ قرآن میں جاتے ہیں جب آپ قرآن میں جاتے ہیں اور پھر قرآن کو آپ اس پیوریفائیڈ سٹیٹ میں پڑھتے ہیں یہ جو کتاب مبین میں نے اس ویڈیو میں کہا نا کہ وہ پیوریفائیڈ سٹیٹ ہے آپ مائنڈ کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جب قرآن کھلتا ہے آپ ایک پیوریفائیڈ سٹیٹ میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو قرآن ہمیں اشور کراتا ہے کہ جو باقی ساری کتابیں تھی نا ان کے اندر بھی ریالیٹی کا حقیقت کا علم دیا گیا تھا دیا گیا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ وہ سارا علم جو سچائی ہے جو حقیقت ہے جو ہر چیز کی حقیقت ہے اس کو قرآن میں کے اندر وہ موجود ہے یعنی قرآن آپ کو یہ اشور کراتا ہے اور میں ہم مسلمان جب اس پیوریفائیڈ سٹیٹ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ یقین حاصل ہوتا ہے تو یہ جو اینی ڈاؤٹ ہے نا اگر میرے ذہن میں ڈاؤٹ آتے ہیں کہ شاید خدا جو ہے وہ انجسٹ ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ صرف ہم سے بات کر رہا ہے نہیں وہ مجھے یقین حاصل ہو جاتا ہے مجھے وہ یقین ایک قرآن پاک کو ایکسیس کرنے کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے چکہ میں تو انسانوں سے کنیکٹڈ ہوں اور جو ہمارا رب ہے وہ انجسٹ نہیں ہے وہ سب کے ساتھ ایکول ہے تو مجھے یہ شورٹی مل چکی ہے ایسے ہم سوچتے ہیں ہم مسلمانوں کے ایسے سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ پتہ ہے اب جو باقی لوگ ہیں اگر آپ یہ ہم پڑنا چاہ رہے ہیں ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ اپنی کتاب کھولیں اگر آپ کو یہ شورٹی آپ کی کتاب میں اپنے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے ملتی ہیں تو آپ اس کو پڑھیں چونکہ ہمارا رب میں کہتا ہے قرآن میں کہتا ہے کہ ہم آپ مختلف فالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جب تم میرے پاس آوگے اور یہ میرے پاس آنا ہے ہر مذہب بلیو رکھتا ہے تو کہتا ہے جب میرے پاس آوگے then I will decide about that کہ کون سے والا صحیح تھا کون سے والا والا یہ لڑنے کی باتیں نہیں ہوتی یہ پڑھنے اور یہ سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں تو مجھے یہ شورٹی ملی کہ جو ہے یہ میرے ہمارے قرآن کے اندر یا جو کتاب مبین ہے اس کے اندر جو باقی سارا knowledge سب کو دیا گیا it's present in there ٹھیک ہے تو میں تو ایک شورٹی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتا you know and انشاءاللہ that's what we will do دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو باقی انسان ہیں جو کہ تو یہ کیا کتاب مبین جو ہے یہ صرف اس کی ایکسس ہم مسلمانوں کے لیے ہی رہ گئی ہے یہ بھی بات صحیح نہیں ہے جو جب آپ قرآن کو اگین پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ یہ جو ایکسس ہے نا کتاب مبین کی یہ میں نے ہر انسان کو دی ہوئی ہے اب یہ بھی بڑے پتے کی بات ہے اس میں distinction ہی ختم ہو جاتی ہے جو کتاب مبین ہے اس کی ایکسس جو ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے دو رستے دکھائے میں نے right اور wrong دو رستے دکھائے تو یہ ہر انسان کے mind کے اندر یہ ایکسس موجود ہوتی ہے لیکن اگین بات وہی ہے کہ ہم نے کوئی بھی انسان اگر اس کتاب مبین کو ایکسس کرنا چاہتا ہے تو ایک purified state ہے اس purified state کے اندر آپ نے جو creator ہے ہم مان کے چلنے والے ہیں اس creator کو ہم نے divide نہیں کرنا ہم انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے مانتے ہیں کہ there is a creator ایک supreme being ہے لیکن ہم اس کے آگے ایک but کے ساتھ آگے اپنی translation وہ لگاتے جاتے ہیں کہ یوں 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 ہوسکتے ہیں تو جو point ہے کہ آپ اس خدا کو اور اس خدا کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو حقیقت ہے ساری کی ساری reality اس کو آپ fragment کر کے نہیں چل سکتے یعنی کہ آپ اپنے mind میں ایک fragmented approach لے کے نہیں سمجھ سکتے اور آپ اس کتاب مبین جس کے قرآن کہتے ہیں جو کہ ہر انسان کو access دی گئی ہے آپ اس کو touch ہی نہیں کر سکتے آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور یہ جو oneness ہے God کی یہ تو again sub میں موجود ہے sub میں موجود ہے تو آگے جو تفصیلات آتی ہیں اگر ہم اپنے mind کو کچھ وقت کے لیے ان تفصیلات کو ان کو block کر دیں تھوڑی دیر کے لیے اور صرف اس state میں رہ کے access کرنے کی کوشش کریں تو یہ کتاب مبین ہر انسان کو access دی گئی ہے لیکن ہم کرتے کیا ہیں اور اس میں سارے عام انسان ہم انسان basically instead of opening this کتاب مبین ہم لوگ ہیں ایک book of assumptions یہ بھی قرآن کہتا ہے ہم ہر وقت ہر انسان ایک book of assumptions اس کے سامنے کھلی ہوتی ہے اور ان assumptions میں سے وہ پڑھ کے تو وہ اپنے بارے میں assume کرتا ہے وہ دوسروں کے بارے میں assume کرتا ہے وہ اپنے interactions کو assume کرتا ہے پھر وہ رائے قائم کرتا ہے پھر وہ قائرات کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے پھر وہ رب کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے تو book of assumptions ہم ہم انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمیں دو کتابیں ایک کتاب مبین ہر انسان کو access available ہے we can access but there is a way ایک طریقہ کار ہے اس کو access کرنے کا اور وہ طریقہ کار سب انسانوں کے لئے same ہے کسی کو اس میں advantage نہیں ہے کہ ان کو advantage اور ان کو نہیں ہے سب کے لئے برابر ہے لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اس کی بجائے ہم book of assumptions کو follow کرتے ہیں تو اب ہم نے سیکھنا ہے کہ book of assumptions کیا ہوتی ہے ہم اس کو follow کیوں کرتے ہیں کیوں ہم کتاب مبین نہیں open کر پا رہے I'll stop this video I think میں نے دو پوائنٹ جو کہنے تھے وہ کہہ دئیے الحمدللہ انشاءاللہ I'll see you next time